موسیقی ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں ان دروس کی ایم پی تھریز حاصل کرنے کے لیے میرے واتس ایف گروپ کو جوائن کریں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امام سیوتی کی مشہور کتاب الحبائک فی اخبار الملائک یہ فرشتوں سے متعلق امام سیوتی نے کتاب لکھی ہے اس کتاب میں آج ہم جذباب کو پڑھیں گے اس کا تعلق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دوزخ کے خازن جو فرشتہ ہے جس کا نام ہے مالک ان کو دیکھا اس زمن میں جو حدیث آتی ہے اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہو ہے اور یہ روایت جو ہے بخاری میں بھی آتی ہے مسلم میں بھی آتی ہے طورانی میں بھی آتی ہے کئی کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے امام سیوتی نے اسے در منصور میں بھی روایت کیا ہے پھر امام بیحقی دلائل النبوہ میں امام احمد مسند امام احمد میں مشکات میں بھی آتی ہے کنز العمال میں بھی آتی ہے ابن کسیر البدایہ والنہایہ میں بھی لاتے ہیں بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے میراج کرائے گئی اس رات میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ جو نوجوان لمبے قط کے گھنگریالے بالوں والے اور ان کو دیکھ کر ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کہ میں کسی قبیلہ شنوہ کے شخص کو دیکھ رہا ہوں ان آدمیوں میں سے یمن کے علاقے میں قبیلہ آباد تھا اور پھر فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا وَرَأَيْتُ عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ مَرْبُوعَ الْخَلْقِ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَابِ سَبْتَ الرَّاسِ اور میں نے عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا جو میانا قد سرخی اور سفیدی کا ملاب اور سیدھے بالوں والے تھے وَرَأَيْتُ مَالِكًا خَازِنَ جَهَنَّمَا اور میں نے مالک کو دیکھا جو دوزخ کا خازن ہے وَالْدَجَّالَ فِي آیَاتِ اَرَاهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى اور دجال عین کو ان نشانیوں میں دیکھا جو مجھے اللہ نے دیکھ لائی اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالک جو خازن دوزخ ہے ان کو دیکھا جو بہت ہی ترش رو ہیں غضب ناکی ان کے چہرے سے جھلکتی ہے تو بہت ہی سخت طبیعت کے مالک ہے غسیلی طبیعت کے مالک ہے ان کے چہرے پر یہ بات صاف ظاہر ہے اس روایت کو ابن مردویہ نے روایت کیا ہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کو بیت المقدس کی مشرقی جانب روتے دیکھا تو ان سے عرض کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ اسی جگہ پر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت مالک علیہ السلام کو دیکھا جو دوزخ کے انگاروں کو درختوں سے اتارے ہوئے پھلوں کی طرح پلٹ پلٹ رہے تھے اسے فضائل بیت المقدس ابو بکر واسطی نے روایت کیا ہے تو یہ روایت مختلف طرق سے شہاب الدین احمد بن محمد بن ابراہیم مقدسی نے مصیر القرآن إلى زیارت بیت المقدس والشام میں روایت کیا ہے اس کی مفصل تخریج کتاب اطحاف الاخصہ فی فضائل المسجد الاخصہ میں بھی ہے اس کتاب کو کمال بن ابی شریف نے مرتب فرمایا ہے اچھا اسی طرح دوزخ کے فرشتوں کے تفصیلی حالات جو ہے وہ اور بھی کتابوں میں موجود ہیں انشاءاللہ تعالی فرشتوں کی دنیا سے کچھ اور واقعات کچھ اور حالات آپ کے ساتھ اگلی دفعہ شیئر کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ ان دروس کی ایم پی تھریز حاصل کرنے کے لیے میرے واتس ایف گروپ کو جوئن کریں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید سات قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سات قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں